حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے خلیفہ بنے چوتھے خلیفہ بنے آپ کے علم و ہنر اور تجربے کا کیا عالم تھا آپ کے فیصلے بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے ایسے ایسے فیصلے فرمائے آپ نے کہ امت میں کسی نے ایسے فیصلے نہیں فرمائے دو عورتیں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت علی کے دربار میں پیش ہوئی ایک کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے دوسری کہتی ہے میرا بیٹا ہے کیا فیصلہ کیا جائے دونوں دن بھر رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے حضرت علی کرم اللہ و جہاوالکریم نے کہا اچھا دونوں کا بیٹا ہے کہا بھئی جس کا ہو اسے ہی دے دو ایک سچ بول جاؤ اور ایک اپنی بات کو باپس لے لو لیکن آج ہمارا مزاج واپس لینے کا نہیں ہے ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں مقابلے سے لوگ ٹوٹتے ہیں نفرتیں پھیلتی ہیں اور بات کو واپس لینے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں محب بولو ذرا یار آپ کی محبت بھی تو ہونی چاہیے بولیں ذرا کہیے یا علی یا علی لبیک یا رسول اللہ کہیے لبیک لبیک پیچھے سے بھی آواز آئے بلندی سے لبیک ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک 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 دونوں کہہ رہی ہیں میرا ہے میرا ہے حضرت علی نے کہا اچھا جلاد کو بلایا تلوار لاو تیز والی کہا دونوں کو چیر کر بیچ میں سے بچے کو کو لاب آدھا آدھا اسے دے دو اور آدھا اسے دے دو آدھا اسے اور آدھا اسے دے دو اب جس کا بیٹا نہیں تھا وہ تو ایسے ہی کھلی ہے اس کے دل پہ کیا حساس ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن جس کا بیٹا تھا جب اتنی بات سنی کپ کپا گئی تھرا گئی اللہ اکبر میں نے اس بیٹے کو جسے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے جسے میں نے نو مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد میں نے جسے جنم دیا ہے جسے پیدا کیا ہے تکلیف اٹھائی ہے درد کی تکلیف صحیح ہے اللہ اللہ ارے میرے پیارے نوجوانوں اے میری اس میں فلم آنے والے نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم مجھ سے سچی اور پکی محبت رکھتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں ان بولے ماں باپوں کی قدر کر لو ان بولے ماں باپوں سے محبت کر لو کیونکہ یہ وہ ماں ہے یہ وہ باپ ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی چار کلو کا ہوتا ہے کبھی سوا چار کلو کا ہوتا ہے کبھی یہ پانچ کلو اور کبھی تین کلو کا بھی ہوتا ہے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم دو کلو کا باٹ اپنے پیٹ سے بان کر دیکھو کیا تم صبح سے سام تک اپنا وقت گزار سکتے ہو کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ چار کلو وزن اپنے پیٹ سے بان کر گھوم پھر لے یا دن گزار لے لیکن عورت ہے یہ ماں ہے کہ چار کلو کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے تمہارے لیے کپلے بھی دھو رہی ہے تمہارے لیے کھانا بھی پکا رہی ہے تمہارے گھر کی بھی سپائی کر رہی ہے تمہارے دکھ درد میں بھی کام آ رہی ہے اللہ اللہ یہ تمہارے تم سے کہنے ہی رہی ہے میں پریشان ہوں یہ کہنے رہی ہے میرا دکھ میرے درد ہے میرے تکلیف ہے اللہ اللہ اے مسلمانوں اے قوم کے نوجوانوں اس ماں کی قدر کرو میرے پیارے ماں کا مرتبہ سمجھو باپ کا مرتبہ سمجھو یہ ماں وہ ہے جس نے اپنی چھاتی کا دودھ نہیں میں کہتا ہوں کھون پلایا ہے دودھ کی شکل میں تمہاری ماں نے تمہیں کھون پلایا ہے اور تمہارے باپ نے جو پسینہ بہایا ہے میں کہتا ہوں وہ پسینہ نہیں ہے وہ کھون ہے جس نے اپنی اولاد کے لئے بہایا ہے اللہ اللہ اس باپ کی قدر کر لو اس ماں کی قدر کر لو جس معاشرے میں ماں کی قدر کی جاتی ہے باپ کی قدر کی جاتی ہے وہ معاشرہ آسمان کی سربلندیوں کو چھو جاتا ہے اللہ اللہ میرے پیارے زرہ قریب تو آؤ ایک نوجوان اپنی ماں اور باپ کو کاندے پر رکھتا ہے اور کعبے کا تواب کراتا ہے حج کراتا ہے صفا و مروہ کی دول کراتا ہے مقامِ عرفات میں جاتا ہے مقامِ مینہ میں جاتا ہے مزدلفہ میں جاتا ہے اللہ اللہ صفا و مروہ کی دول لگاتا ہے کعبے کا تواب کرتا ہے کچھ دیر کے بعد آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اے آقا میں نے اپنے اماں اور باپ کو میں نے حج کرا دیا ہے اپنے کاندوں پر بٹھا کر شاید میں ان کے حق سے عدا ہو گیا ہوں آقا نے فرمایا اے نوجوان تجھے تو شاید ابھی یہ معلوم بھی نہیں ہے تو نے تو ابھی جو تیری پیدائی اس کے وقت تیری ماں کو ایک جھتکہ لگا تھا اور اس میں آہ نکلی تھی ابھی اس آقا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے اے نوجوان تو اپنی ماں کا حق ادا کیسے کر سکتا ہے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ارز کرنے لگا اللہ کے رسول آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں تو بڑی دور چلا گیا تھا اے قسم خدا کی اے لوگو جس ماں کی اور جس باپ کو جس باپ کی تم نے قدر کی ہے اگر اس ماں کی اور اس باپ کی تمہیں دعائیں مل گئی ہیں تو زمین پہ رہ کر تم اس مٹی کے دیلوں کو تم سو نہ بنا سکتے ہو ماں کی دعا کا وہ اثر ہے کہ اگر زمین پہ بیٹھے ہو دیکھا نہیں کہ تم بھول گئے حضرت بائعزید مستامی ہے کہتے ہیں رات سردیوں کی رات تھی میری ماں نے مجھ سے کہا ہے بائعزید بڑی پیاس لگ رہی ہے کہتے ہیں میری ماں بیمار رہتی تھی میری ماں نے رات کی سردیوں میں پانی مانگا میں فوراں کوئے پل پانی لینے چلا گیا لیکن کوئے سے پانی لانے لانے میں بڑی دیر ہو گئی میں نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہے میں نے سوچا بڑی تکلیف میں تھی بلے درد میں تھی ماں کو اٹھا نہیں رہا حضرت بائعزید مستامی ہے پانی کا گلاس ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں اللہ اکبر ماں پوری راست سوتی رہی جب فجر کی سفیدی پھیلتی ہے فجر کی ازان ہوتی ہے تو ماں جب آنکھیں کھولتی ہے تو بائعزید بیٹا سرہانے ایسے ہی کھلا ہے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے ماں دامن کو پھیلا دیتی ہے اے پربر دگارِ عالم بائعزید سے میں راضی ہو گئی ہوں تو بائعزید سے راضی ہو دا حضرت بائعزید کہتے ہیں ماں نے دامن پھیلایا ہے کہ اللہ لے وہ مقام اور وہ مرتبہ تا فرما دیا کہ زمین پر دیکھا تو ساتھ زمینوں کے نیچے دیکھ لیا اور آسمان تک دیکھا تو عشیہ آزم تک دیکھ لیا نارے تفیر نارے رسالت حصلہ کے حالہ حضرت نظامتی انصاف قبلہ نارے تفیر نارے تفیر اب جس نے جس کا بیٹا تھا جس کا بیٹا تھا وہ تو کپ کپ آ گئی تھر رہا گئی کہ اب کیا ہوگا میرے بیٹے کو قط بیچ میں سے پھار دیا جائے گا جلاد آ گیا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جس کا بیٹا تھا اب اس عورت کے آنکھوں میں سانسو جاری ہو گئے کہا ارے میرے بیٹا میرے لال کو میرے ملے لال کو ہرگز ایسا نہ کیا جائے اللہ اللہ اس کی آنکھوں میں سانسو نکلتے چلے جارہے ہیں میں کہتا ہوں ایک قوم کے نوجوانوں ماں کے آنسو کی قدر کیا کرو ماں کے ان عقیمتی آنسو کی قدر کیا کرو جس دن ماں گھر سے دخصت ہو جائے گی قبرستان کی طرف چلی جائے گی اس دن تمہارے گھر کے دروازہ بند کرنے والا کوئی نہ ہوگا اس دن دروازہ بند کرنے کی ذمہ داری تمہارے سر پہ آ جائے گی تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا تمہیں کوئی پیار کرنے والا نہیں ہوگا بیٹا اگر پیچھتر سال کا بھی ہو جائے تو ماں للہ ہی کہہ کر پکارتی ہے ماں بیٹا ہی کہہ کر پکارتی ہے پیچھتر سال کا بڑھا کہہ کر نہیں پکارتی ہے میری چالیس برس کی عمر ہوئی ہے چند بال سفید ہو گئے ہیں تو کوئی بھی کہہ دیتا ہے مفتی صاحب تو بڑھے ہو گئے مفتی صاحب کی تو عمر بہت ہو گئی ہے میں کہتا ہوں میری ماں کے دل سے تو پوچھو جا کے میری ماں کیا کہتی ہے میرے بارے میں میری ماں جب میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے تو کہتی ہے میرے لال تو تو ابھی ذرا سارا بچہ ہے اتنی کم عمر میں تیری ساری عمر گھر سے باہر گزر گئی بیس اکیس سال تک تو گھر سے باہر پڑھتا رہا اب دس سال ہوئے ہیں میرے لال تو گھر سے باہر پڑھا رہا ہے ماں کہتا ہوں ماں پہلے پڑھنے کی فکر تھی اب مولا اے ماں اب لوگوں کو پڑھانے کی فکر ہے لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جن سے بڑا دل دکھتا ہے لیکن ماں کہتی ہے بیٹے صبر کرنے کی ضرورت ہے کیا تو اس حسین کا غلام نہیں ہے کہ لوگوں نے اس حسین پہ تین دن پانی بند رکھا تین دن پیاسا رکھا تین دن بھوکا رکھا کیا اس حسین کا تو غلام نہیں ہے میں نے کہا ماں اس حسین کا غلام ہوں جس حسین نے یہ کہا تھا میری دی ہوئی جو اللہ نے جان دی ہے وہ جان تو دا سکتی ہے لیکن رسول آسم نے جس ایمان کو عطا کیا ہے وہ ایمان نہیں جا سکتا ہے جس کا بیٹا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کپ کپا گئی تھرہا گئی کہنے لگی اے علی ہم مولا ہے کائنات میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں آپ اس کے دو ٹکلے نہ کرائیں حضرت علی نے کہا فیصلہ یہی ہے انصاف کا میں کراؤں گا کہنے لگی علی میں آپ سے ارز کرتی ہوں اس چھوٹے سے بچے کو آپ بیچ میں سے دو ٹکلے نہ کرائیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے آپ اس عورت کو دے دیں اس عورت کو دے دیں اور اس سے کہہ دیں کہ بچے کی پرورش اچھے سے کر لیں پیار دیں محبت دیں بولی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل لئے تھے چہرے پہ سلبٹیں پڑی ہوئی تھیں ان سلبٹوں میں آنکھوں کے آنسو رک رک کے آ رہے تھے رک رک کے آ رہے تھے کسی شاعر نے کہا ہے اے بولی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم اے بولی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم دنیا پہ ایک ہی عورت نظر آتی ہے صرف ماں کی محبت نظر آتی ہے بولیے سبان اللہ ذرا دنیا پہ صرف ایک ہی عورت نظر آتی ہے صرف ماں کی محبت نظر آتی ہے اے بولی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت نظر آتی ہے ہر ایک لکیر میں جنت نظر آتی ہے اچھا زندہ پہ تو سب محبت کرتے ہیں موت کے بعد بھی کچھ لوگ محبت کرتے ہیں زندہ پہ سب لوگ کرتے ہیں موت کے بعد بھی اللہ نے خوش نصیب ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ ماں کا دامن ہی نہیں چھوڑتے ہم نے پوچھا بھئی روز ہی قبر پہ جاؤ گے روز ہی ماں کی قبر پہ آپ جھاڑو لگاؤ گے کہا مفتی صاحب عزت بھی ماں کے قدموں سے ملی ہے اور دنیا بھی اور آخرت بھی ماں کی قبر کی جھاڑو لگانے سے ہی ملے گی میں نے کہا حق ہے اللہ زندہ رکھے اللہ سلامت رکھے اللہ دونوں جہان کی نعمتیں اطاف فرمائے اس نے کہا علی آپ اسے کٹوائے نہ اس عورت کو دے دیں حضرت علی نے کہا فیصلہ ہو گیا جو عورت کہہ رہی ہے اسے دے دو بچہ اسی کا ہے کیونکہ ماں کا دل بتاتا ہے کہ اس کا بچے کو کیا پریشانی ہے حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے بچہ اسی کا ہے اسی کو دے دیا جائے آپ صورت دیکھ کے پہچان لیتے تھے حقیقت کیا ہے اللہ نے آپ کو ایسا علم اطاف فرمایا تھا کہ اس علم کے ذریعے آپ بہترین اور امدہ فیصلے فرماتے تھے ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز ادا کی فوراً چار سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ فلا بستی میں مسجد کے سامنے ایک گھر ہے پوری رات ہو گئی ہے ایک عورت اور ایک مرد میں جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ کیا علم ہے مدینے میں بیٹھے ہیں ایک دور کی بستی کی خبر دے رہے ہیں لوگ رسول کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں دلیلیں مانگتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے علی کا علم غیب تو دیکھ لو پہلے علی کے علم تو دیکھو مدینے میں رہ کر ایک دور بستی کی خبر دے رہے ہیں کسی نے بتایا نہیں جب وہ مرد اور عورت کے پاس پولیس والے پہنچے کہا چلو علی نے بلایا ہے پکڑ کر لے گئے حضرت علی کے دروار میں پیش کیا گیا اور پوچھا حضرت علی نے کیوں لڑنا ہے تھے کیا بات ہے مرد سے پوچھا کہا اے مولا کائنات رات شام ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا لیکن جب میں نے اس عورت کے نکاح کے بعد چہرے کو دیکھا تو میرے دل کے اندر عجیب نفرت پیدا ہو گئی ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ میں اس کے چہرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا تھا اور اس میں اور مجھ میں پوری رات جھگڑا ہوتا رہا میں نے اس سے بہت آزردہ ہوا پریشان ہوا نفرت ہوئی میرے دل میں حضرت علی نے پوچھا ہے عورت ادھر آ کیا تیرے باپ کا نام عورت سے کہا یہ ہے کہا ہاں میرے باپ کا نام یہ ہے عورت کی آنکھیں پھیل گئیں کیا تیری ماں کا نام یہ ہے کہا ہاں میری ماں کا نام یہ ہے کہاں تُو فلا بستی میں رہتی ہے کہاں فلا بستی میں رہتی ہوں عورت کہتی ہے اللہ کی قسم علی اس بات کا میرے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے اور میرے باپ کا نام یہ ہے میری ماں کا نام یہ ہے تو حضرت علی نے کہا اللہ کے ذریعے مجھے پتا چل گیا ہے میرے علم کے ذریعے مجھے پتا چل گیا ہے تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جب علی کے علم کی یہ بات ہے کہ وہ دور و دراز رہنے والی ایک عورت کی ماں کا نام بتا رہے ہیں ایک عورت کے باپ کا نام بتا رہے ہیں اس کی بستی کا نام بتا رہے ہیں جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا جب اسپار کا عالم یہ ہے تو اسپار کا عالم کیا ہوگا ارے نبی کے غیب پر اعتراض کرنے والوں نبی کے غیب کا عالم تو یہ ہے کہ جب خدا نے نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تو اس نبی کی آنکھوں سے بھلا کیا چیز چھو سکتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہ ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو لو درود میں نے پوچھا ہے علی کیا تمہیں یہ علم سارا آقا سے ملا ہے عرض کی علی نے فرمایا ہاں ہاں میرے نبی سے مجھے سب کچھ ملا ہے میرے نبی نے مجھے نگاہوں سے پلایا ہے میرے نبی نے مجھے پیدائش کے بعد ہی پڑھانا شروع کر دیا تھا پلانا شروع کر دیا تھا میں نے کہا نبی کی غربت کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں چالیس چالیس روز تک چولا نہیں جلتا ہے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تمہیں کیسے اتنا دے دیا تمہیں کیسے عطا کر دیا تو اس کی ترجمانی کوئی اور نہیں کہتا ہے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا امام احمد رضا مجمدد اعظم کرتے ہیں علم و حکمت کے شہریار کرتے ہیں علم و حکمت کے تاجدار کرتے ہیں کہ مالی کے کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مالی کے کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے کھالی ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باپ کا نام بتا رہے ہیں ماں کا نام بتا رہے ہیں اب کہا عورت سب سنیں دیکھیں آپ کیسا عجیب فیصلہ تھا کہا یہ بتا کیا اس نکاح سے پہلے تیرا چچا زاد بھائی تجھ سے محبت کرتا تھا تجھ سے محبت کرتا تھا پیار کرتا تھا لب کرتا تھا آج بھی بہت چلیا ہے یہ باپ اندے ہو گئے ہیں جن کے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں جوان بیٹیوں پہ جن کے کنٹرول نہیں آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مفتی صاحب بڑی بڑی کھولی کہتے ہیں میں آپ کی پسندکی نہیں کہوں گا میں تو مدینے والے کی پسندکی کہوں گا میں آپ کی پسندکی نہیں کہوں گا میں تو اللہ کی پسندکی کہوں گا آپ کو پسند آئے یا نہ آئے بس اللہ کو پسند آئے فرمایا علی نے کیا تیرا چچا ذات بھائی تُس سے محبت کرتا تھا اس نے ہاں کرتا تھا یہ بتا ایک دن وہ تجھے رات میں پکڑ کے لے گیا اور تیرے ساتھ اس نے مقالع کیا سمجھ رہے ہیں شاریم بات تیرے ساتھ اس نے مقالع کیا اور تُو اسی مقالع کرنے سے حمل سے ہو گئی امید سے ہو گئی تیری ماں کو اس بات کا پتا تھا یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ ماں بیٹی کے قدم غلط اٹھیں تو ماں کو پتا ہوتا ہے بیٹے کے قدم غلط اٹھیں تو باپ کو پتا ہوتا ہے اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں آپ کو جب ایسے کام ہو جاتے ہیں نا تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ دیکھئے پتہ نہ مت پھر با دی پتہ نہ کروا دیا دل میں یہ آتا ہے کہ اسے باندھو پہلے اور صحیح سے اس کی مرمت ہو ملہ پہلے سے دو سال تین سال چار مہینے دس مہینے سے چکر چل رہا تھا تو تیری آنکھیں بند تھیں اب کہہ رہا کروا دیا اور کہتا کہا لوٹ کر دو میں جادو کروں کہ میں سے لوٹ کروانا آیا میں نے کئی پوچھا کہ بھئی بتایا کس نے ہے تجھے کہ کئی جگہ پوچھ لیا سب کرو ہوا ہی بتا رہے ہیں مت پھر ہوا ہی بتا رہے ہیں تو میں نے کہا جس نے بتائی ہے اس سے ہی لٹوا اس سے ہی لٹوا جس نے بتائی ہے میں نے بتایا نہیں ہے تو میں لوٹ بھی نہیں کروں جب میں نے کرو ہوا بتایا نہیں ہے تو مجھے پتہ بھی نہیں ارے گھر کا ماحول تونے سے ہی نہیں کرا اور الزام دوسروں پہ رکھ رہا ہے گھروں میں پردوں کا احتمام کرو کسی کو دیکھ کے مت جیو نبی پاک کی زندگی کچھ دیکھ کے جیو لڑکی دس سال کی ہو میں کہتا ہوں تم سے برکے کا انتظام کر دو اس کے لئے لیکن بھئیہ برکے کا انتظام کرو گے کیسے پانچ ہزار کا پھروک لا کے دوگے شادی میں چوٹی سیرے پہ منگنی میں بیہ میں بھات میں پانچ ہزار کا پھروک لا کے دوگے پانچ ہزار کا وہ کیا کہتے ہیں چننی لہنگا لا کے دوگے دیس لا کے دوگے پانچ ہزار کی برکے میں تھوڑی دیکھ جاگی برکے میں نہیں دیکھے گی پانچ ہزار کی اور دھائی سو روپے کی لپشٹک لائے گی اور جو ہے سو روپے کا تو پلنٹینر جنب وہ کیا موہ پہ لگانے کا آ رہا ہے جب وہ سو روپے کا لائے گی تو وہ کیسے نہیں پرکا اُڑ لے گی کبھی نہیں اُڑ لے گی اور تم بھی نہیں اُڑاؤ گے کہ یا لوگوں پتہ کیسے چلے گا کہ گھر میں بڑیا کام چل لیا دم جو نکلتا ہے وہ مسجد اور مدرسے کا نام آتا ہے جب نکلتا ہے جب نکلتا ہے کہ تکہ چندہ رکھ دیا اور ہر تیسرے مہینے میں چندہ اور ہر دوسرے مہینے میں چندہ اور ایک شادی میں جو پانچ ہزار کا پہن لیا وہ دوارہ نہیں پہنا جاتا ہے کہ اب تو سب نے دیکھ لیا اب دوارہ اسی پہن کے جاؤں گی میں یہ ایمانداری کی بات بیان کر رہا ہوں میرا مقصد اس باتوں سے نہ ہسانا ہے نہ رولانا ہے مقصد یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر آؤ آپ سیدھے راستے پر آؤ اور میری بہنیں میری ماںیں جو میری آواز کو سننے ہی ہیں میں ان کا بھائیہ ان کا بیٹا میں یہ کہتا ہوں تم اپنی عزت کی حفاظت کرو پردہ عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے عورت کو سلبرندی عطا فرماتا ہے پردہ حضرت علی نے فرمایا کہ تُو حاملہ ہو گئی تھی اس کے مقالہ کرنے سے کہا ہاں حاملہ ہو گئی تھی کہا پھر جب پیدائش کا وقت آیا تو تیری ماں تجھے جنگل میں لے گئی اور تیرے بچے کی پیدائش ہوئی لڑکا پیدا ہوا تیرے اور تُو نے کپڑے میں تیری ماں نے اسے لپیٹ کے دیوار کے پیچھے ڈال دیا اتنے میں یہ کتہ آ گیا جو اس بچے کو کٹنے والا تھا کھانے والا تھا پھالنے والا تھا تُو نے اس کتے کے اٹھا کر ایک ہیٹہ مارنا چاہا تو وہ اس کتے کے تو نہیں لگا اس بچے کی پیشانی پہ لگ گیا کہا پہچانتی ہے اسے کہ اس لڑکے سے کہا ذرا کپڑا ہٹا اپنے ماتھے کا جب لڑکے نے کپڑا ہٹایا تو واقعی وہ ہیٹہ لگنے کا نشان اس کے ماتھے پہ موجود تھا موجود تھا کہا تُو بتا بیٹے کہا تھا اسی راستے سے ہی چھوٹا سا بچہ تھا جب تو ایک قبیلے کا سردار آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا یہ جب بڑا ہو گیا تو ماں کی تلاش میں گھومتا گھامتا یہاں تک آ گیا جہاں تک تُو ہے شادی کا پیغام ملا اس نے تُس سے نکاح کر لیا عورت قدموں پہ گر گئی علی کے اور کہنے لگی علی جب تمہاری حکمتوں کا عالم یہ ہے جب تمہارے علم کا عالم یہ ہے کہ تم نے میرے ایک بیٹے کو بتا دیا ہے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے حضرت علی نے فرمایا تم دونوں میں درمیان میں لڑائی اس لیے ہوئی اس کے دل میں نفرت اس لیے پیدا ہوئی کہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا تھا تیرا بیٹا تیرے ساتھ مو کالا نہیں کر سکتا تھا یہ تیرا شہر نہیں ہے بلکہ یہ تیرا بیٹا ہے یہ تیرا بیٹا ہے اگرچہ زنا سے پیدا ہوا ہے عورت کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے عورت تھر تھرانے لگی عورت کپ کپانے لگی زمین پہ گر گئی وہ لڑکہ بھی زمین پہ تھر تھرا کر گر گیا میں نے کیا کر لیا ہے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہے عورت تھر تھرا رہی ہے عورت کپ کپا رہی ہے اللہ اللہ میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے حضرت علی نے پوچھا یہ بتائی تو نے کیا کیسے ہے اس عورت نے کہا میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن میرے بھائیوں نے مجھ سے ایسا کرایا میں کہتا ہوں میں میری قوم کے لوگو کبھی دولت کا تکبر نہ کرنا کبھی اس جسم کا اور اس جوانی کا گھمند مت کرنا بڑی بڑی جوانیاں ہم نے لڑکی ہوئی دیکھی ہیں بڑی بڑی کریہ جوانیاں ہم نے ذرا دیر میں تباہ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں بڑی بڑی دولت ہم نے لڑکی ہوئی دیکھی ہیں بڑے بڑی اونچھی عمارت ہیں ہم نے ویران ہوتی ہوئی دیکھی ہیں نہallowsہ میں فیرانvers ظاہر نہیں ہے کیوں کہ بڑے بڑے جوان جن کی جوانی کے قصیدے گائے جاتے تھے جن کی جوانی کی مثال دی جاتی تھی آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں ان کی قبروں کے تختیں ٹوٹ گئے ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی عمارتوں میں رہتے تھے آج ان کی قبریں بیٹھ چکی ہیں وہ لوگ جو پدھان اور دیوان اور ممبر تھے ان کی قبر میں پانی گھوش چکے ہیں اللہ اللہ ان کی قبروں پر دھتوروں کے درخت جم چکے ہیں گھاس جم آئی ہے میں کہتا ہوں یاد رکھئے حق وہی ہے کہ نٹ گئے کیسے جوان مٹ گئے بڑے بڑے جوان مٹ گئے بڑے بادشاہ مٹ گئے یہ زمین بڑے بڑے پہلوانوں کو کھا گئی موت نے کسی فرعون کو نہ چھولا ہے موت نے کسی کو نہیں چھولا ہے موت ہر ایک انسان کو آ کے رہے گی موت سے کس کا رستگاری ہے آج وہ کل ہمانی باری ہے حضرت علی نے بڑے بڑے عجیب فیصلے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے اور آکرز کی حضرت ہر سال برسات جب ہوتی ہے تو بال آ جاتی ہے آپ نہر بہت آ جاتی ہے ندی میں پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے ہماری کھیتیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے آپ کچھ اس کے بارے میں دعا فرما دیں حضرت علی نے دوسرے دن صبح میں اپنے گھوڑا لیا اور اپنے بیٹے حضرت حسن اور امام حسین کو لیا اور دریا کے قریب پہنچ گئے اور کہا اے دریا دیکھ آج حضرت علی آئے ہیں داماد پیمبر آئے ہیں فاطمہ تو زہرہ کے شہر آئے ہیں حسنین کریمین کے والد محترم آئے ہیں اے حسین دریا تو نیچے ہو جا اپنے اساس سے اشارہ کرتے ہیں